یہ عمارت میرے لیے یارکار عمارت ہے کیونکہ یہاں کمیل عبد صاحب بیٹھا کرتے تھے جن کو ہم صدر صاحب بھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ہم کو بلائے اور بلا کے مجھے اور عدیق کو بلائے ہم یہاں دھرتے دھرتے آئے اندر آنے کے بعد میں بہت عدب سے سلام کریں سلام کرنے کے بعد پھر صاحب پوچھے کیا نام ہے آپ کا تو میں بولا محمد نسیر الدین ہے حدیق نے کہا میرا نامتیخ ہے تو اچھا کونسی جماعت میں ہے تو ہم نے کہا چوتھی جماعت میں ہے اس کے بعد چوکلیٹ کا ڈبوہ نکالے نے کہا لیکن شاباش آپ لوگ اس میں سے موزن کون ہیں اور امام کون ہیں تو اس وقت ہم جو ہے میں بھی بتاؤں گا آپ کو ہم کہاں کھڑے ہو کے ازاد دیتے تھے تو ہم ایک دوسرے کے صورت دیکھنے لگے اور بولے کبھی ہم میں موزن ہوں وہ امام ہے یا وہ موزن ہے ہم امام ہیں بلکہ وہ امام موزن کی جو حمد عبضائی انہوں نے کی تھی چوکلیٹ کا ڈبوہ رکھا اور ہم ایک ایک چوکلیٹ لیے تو جمعیل عمد صاحب نے کہا کہ نہیں مٹھی بر گلی جی تو وہ جو مٹھی بر چوکلیٹ لیے اور ہم کو یہ احساس ہوا کہ احسان دینے کا اور نماز پڑھانے کا کیا عجر ہم کو ایسے اس وقت میں بہت بڑی بات تھی اور جمعیل عمد صاحب بہت ان کے اندر جلال بھی تھا جمال بھی تھا تو بچے بھوٹ ڈڑتے تھے اور کوئی بیعدے بھی نہیں ہوتی تھی ہر کوئی جو ہے جناب سے مخاطب ہوتے تھے اور اس وقت میں ممی کو بھی آت کروں گا جو میری استانی تھی جو میل عمد صاحب کے لیا اور سسٹر جو ان کی صاحب زادی تھی اور آج بھی حیات ہیں اسی مقام پر ہے یہ دی جائے یہ جو حوث ہے یا حوث تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے اس کو تیار دوئے یہ حوث آج بھی اسی نہش پر ہے اور یہاں کھڑے ہو کر میں ازان دیا کرتا تھا اور پھر ہم نماز زہر باجمہ تضا کرتے تھے اور اسی ازان دینے کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے ہم کو اس وقت چوترک میری تھے یہ جو چمن ہے یہ جو درخت ہیں انہوں نے ہم کو بچپن سے دیکھا ہے یہ جو حوث ہے اور یہ آج تک ہمیں دیکھ کر یہ مسکر آ رہا ہے یہ رہا زو جو اس وقت سے مختلف قسم کے خرگوش اور بچیں اس وقت بھی آج بھی ہیں اور کچھ مرگیاں اور ادھر کچھ پریندے وہاں پر ہیں حضرت گرامی یہ ادارہ ملہ اسکول کے اندر اس وقت آج سے تقریباً پچاس سال سے زائر ہو گیا ہوں گے یہ نقشہ جمیل احمد خان صاحب نے بنوایا تھا ہندوستان کا آہم اسمانیا انیونسٹی کے جوگریفی کے کوئی پروفیسر تھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت یہ پورے ہمالیاں کے پہاڑیاں ہیں اس کے بعد یہ ہوتے ہوئی یہ انڈو بن نکوال آئی لانچ ہے اور یہ سری لنکا ہے اور یہاں سے یہ ہندوستان کا نقشہ آپ کو نظر آئے گا پورا یہ پورا ہندوستان کا نقشہ ہے اور یہ لقش عدیب ہے بہرحال اس زمانے میں یہ ذوق تھا جمیل احمد خان صاحب کا کہ بچوں کو تاریخ سے واقع کروایا جائے جغرافیائی کا افیاد ان کو بتائی جاتی تھی اور یہاں پر لاکر نقشے بتائی جاتے تھے ہم چھوٹے تھے اور بہت لطفندوز ہوتے تھے تو بہرحال ایک حدیم یادیں ادارہ ملیہ اسکول کی آپ سے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور آپ کے ساتھ میری پرانی یادوں کو آپ سے مابستہ کروں یہ وہ عمارت رہی جہاں پر ہم کوئی وہ اکرام سے رواز آ گیا تھا جناب جمیل احمد صاحب کے ہاتھ سے